بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں وہ سب خیریت سے ہوں گے میں شجاعت علی جویہ سمارٹ ریل سٹریٹ این بلڈرز کے پلیر فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اس وقت ہم سلام آباد میں فیصل مسجد کے صرف پندرہ سے بیس میٹ کی دوری میں فیصل ہلز میں کھڑے ہیں فیصل ہلز کے اگزیکٹیو بلڈرز کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیصل ہلز کے اگزیکٹیو بلڈرز میں اس وقت تو جو انویسٹر ہے وہ کیا گیم ڈالنے جا رہا ہے آپ پر کنسٹرکشن کا کیا لیول ہے اور فیصل ہلز کے اگزیکٹیو بلڈرز میں کون سے پلات پر اس وقت تو بہت زیادہ سمارٹ پرچیزنگ ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں وہاں پر کیسے ریٹس بڑھ رہا ہے وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں آج ہم آپ کو ان فیکٹرز کے بارے میں بتائیں گے اگر بات کی جائے فیصل ہلز کے اگزیکٹیو بلڈرز کا تو اگر ہم سریز والا اس کا ریویو کریں تو میں آپ کو جب بتاتا چلوں جب ہم فیصل ہلز کے گیٹس سے انٹر ہوتے ہیں تو ہم جب کیپٹر گراؤنڈ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں سے فیصل ہلز کا اگزیکٹیو بلڈرز کی سریز چھوڑ ہو جاتی ہے اگر آپ بات کریں ایک سے لے کر سو تک تو ایک سے لے کر سو تک یہاں پر چالیس اسی چودہ مرلہ کی سریز ہے یہاں پر مکمل گھر بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو خالی پلارٹ بہت کم ملے گا اس کے بعد سو سے دے کے ڈیڑھ سو تاک اس کی پچاس نوے ایک کنال کی سریز ہیں جو اس کی مینڈبر روڈ کے اوپر ہیں وہ تمام گھر بنے ہوئے ہیں وہ مینڈبر روڈ کی بیگ پر جو ہیں وہاں پر کچھ پلارٹس آویلیبل ہیں جن کا ریٹس آپ کو پونے دو کروڑ ایک کروڑ ستر لاکھ پینسر لاکھ ساٹھ لاکھ یعنی کہ پلارٹ ٹو پلارٹ یہ ویری کرتا ہے یہ جگہ ڈیویلپ ہے یہاں پر روڈز کارپٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد تمام جو ڈیویلپمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ آویلیبل ہیں جہاں پر کھر بنے ہیں ڈیویلپ روڈ کے بیگ پر بھی کافی کھر بنے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کی چودہ مرلہ کی سریز آ جاتی ہے چودہ مرلہ کے بعد پھر آپ کی دس مرلہ کی سریز آ جاتی ہے پھر تیس ساٹھ کی سریز آ جاتی ہے یہ پلارٹس کے ریٹ ویری کرتے ہیں چودہ مرلہ کا ریٹ ایک کروڑ سے بیس لاکھ ہے دس مرلہ کا ریٹ ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے لاکھ ایک کروڑ دس لاکھ کیا اس پاس ہے پھر تیس ساٹھ آ جاتا ہے تیس ساٹھ کروڑ پچھتر اسی پچاسی لاکھ تک ہے اس کے بعد پانچ مرلہ کی سرید آ جاتی ہے پانچ مرلہ کی سرید ہے وہ تین سو سے شروع ہو رہی ہے تین سو چار سو اور پانچ سو تک یہ جو تین سو چار سو اور پانچ سو کی سرید ہے اس میں انویسٹر اپ گیم ڈالنے جا رہا ہے ہے اس میں ٹوٹل جو اس وقت وہ وارک ہو رہا ہے وہ سارا انویسٹر کا ہے یہاں پر تمام پلارٹس انویسٹروں نے خرید لی اور خرید رکھی ہیں کیوں اب وہ یہاں پر انویسٹر کیوں گمڈالنے جا رہا ہے کہ جیسے کہ آپ پانچ سو سے آگے موو کریں گے چھے پانچ سو چھے سو سات سو آٹھ سو نو سو تک تو وہاں پر تمام پلارٹس پر گھر بن رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک پلارٹ بھی خالی نہیں ملے گا اگر آپ کو آئیں فیضہ کریں پانچ سو چھے سو سات سو آٹھ سو نو سو کی جو سرید ہے پوری سرید پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہر پلارٹ پر گھر بن رہا ہے کیونکہ جو دریب المجید صاحب نے ریسرنٹی ایک سکیم نکالی تھی پانچ لاکھ سے پلارٹ لیں اس پر ایک سال میں گھر بنائیں اور پھر اگلے ایک سال میں پیمنٹ کلیئر کریں تو وہ پلارٹس وہاں پر آویلیبا تھے تو جتنے کسٹمرز تھے انویسٹرز تھے انہوں نے وہ سببہ سارے پلارٹس اٹھا لیے اور وہاں پر آپ بہت تریسی کنسٹرکشن ہو رہی ہے میکسیمم ایک سال کے اندر اندر جو ان کا ٹائم ہے ایک سال کے اندر وہاں پر گھر بن جائیں گے اس کے بعد لوگ آ جائیں گا اور یہ ترمیان میں یہ سرید بچی بچی ہے تین سو چار سو اور پانچ سو کی تو یہ سرید اس وقت تو انویسٹرمنٹ کے لحاظ سے سب سے بیسٹ انویسٹرمنٹ ہے یہاں پر پچپن سے ساڑھ لاکھ کا پلارٹ آویلیبا ہے لیکن جو ہی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کنسٹرکشن جیسے جیسے کمپلیٹ ہوگی اس ایریے میں ریٹس بڑھیں گے کیونکہ جو جنین کلائنٹ آئیں گے کیونکہ وہاں پر کوئی پلارٹ آویلیبا نہیں ہے اس نے پانچ ملے کی گھر بنانا ہے تو اس نے جیسے ہی جنین کلائنٹ موو کرتا ہے تو وہاں پر ریٹس کو آگ لگ جاتی ہے یعنی کہ اگر یہ پلارٹ پچپن لاکھ ہے تو چھین ماہ بعد میں آپ کو اس کا ریٹ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پچھترہ سی لاکھ پہ چلا جائے گا اس کے بعد جب ہم گیٹس انٹر ہوتے ہیں مستر کے ساتھ جو سیدھی پٹی ہیں وہاں پر بھی چودہ مرلہ کی پہلے سیریز ہے چودہ مرلے میں کافی پلارٹ چھوڑی عبدالمجید صاحب نے اسی سی کے ساتھ علاٹ کی ہیں وہاں پر بھی چودہ مرلے کے دس سے پندرہ گھر شروع ہو چکے ہیں جو کہ ایک سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد چودہ مرلے کے بعد دس مرلہ کی سریز ہے دس مرلہ میں تو سارے جنین لوگ گھر بنا رہے ہیں اور تیس آٹھ میں بھی جنین لوگ گھر بنا رہے ہیں یہ دونوں سٹریٹس جو ہیں تیس آٹھ والی اور دس مرلہ والی دونوں سریز جو سریز ہیں یہ فل کور ہو رہی ہیں گھروں کے لحاظ جنین لوگ گھر بنا رہے ہیں اور کافی لوگ گھلیوں میں رہ بھی رہی ہیں اس کے بعد پہ تیس آٹھ میں بھی کافی گھر بن چکے ہیں یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 40% یہ کور ہو چکا ہے اس کے بعد یہ تیس آٹھ کے بعد پانچ مرلہ کی سریز آ جاتی ہے وہ پانچ مرلہ کے بعد ساٹھ فٹو روڈ پر بھی پانچ مرلہ کی سریز آ جاتی ہے اس میں بھی کافی گھر بن چکے ہیں وہاں پر بھی کافی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور یہ پورا ایری آپ کو آواز نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ یہ جو بیچ میں یہ سریز بچی ہے تین سو چار سو اور پانچ سو کی سریز اس سریز میں اب انویسٹر نے گیم ڈالنی اور یہاں پر ریٹ یک دم ویری کریں گی ریش یک دم آپ ہوں گے اور سب سے بڑی بات ایم آر ون جو جو کہ فیصلیل کی گیٹ سے آ رہی ہے اس سے جو ماگلہ روڈ گزر رہا ہے جو اگر آپ میں آپ کو دیکھیں تو اگزیکٹیو بلا کے ساتھ گرین ایری ہے اور یونیورسٹی ہیں یاری کری ہے آپ کو گرین گرین سائن نظر آ رہا ہوگا گرین سائن کے ساتھ ییلو سائن نظر آ رہا ہوگا یایلو سائن یونیورسٹی کا پلاٹ ہے گرین سائن سپورٹ کمپلیکس ہے یہ گرین ایریہ ہے درمیان میں ماغلہ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ماغلہ روڈ ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے ساتھ تو ایف 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 ایم سی کنیکٹ ہو ہونے جا رہا ہے اس پر کافی تدری سے کام لگا ہوا ہے یہ اگلے ایک ماہ کے اندر اندر بی سیونٹین کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گا چونکہ فیصل لیل کے اگزیکٹر بلاگ میں پانی آویلیبال ہے پانچ مرلک کی سریز ہے اور فیصل لیل کا اگزیکٹر بلاگ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو کمپیریزن نہ کرنا ہے وہ اپنے ملڈی گارڈن سیڈی سیکٹر بی سیونٹین کی اے اور بی بلاگ کے ساتھ کرنا ہے اس کمپیریزن کے بعد یہاں پر جو پانچ مرلہ کا ریٹ منیمم آتا ہے وہ پچاسی سے نوے لاکھ ہونے چاہیے تو کیونکہ وہ جو بی بلاگ ہے اور اے بلاگ فول آباد ہیں بلاگ میں بھی ایٹی پرسنٹ یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہر طرف گھاری گھار بن رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ سو چھین سو ساٹھ سو آٹھ سو اور نو سو کی جتنی سریز ہے اس میں ایک پرارٹ بھی خالی نہیں ہے اس کے بعد فرانٹ پارک ایک کنال سارے گھر بن چکے ہیں چالیس اسی کی گھلیوں میں گھر بن رہے ہیں اس کے بعد پینتی ستے تیس ساٹھ اور پانچ ملکی سیدھی پٹی ہیں ان میں گھر بن رہے ہیں اور یہاں سے پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچے کتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ کچھ پیچ تین چار گھلیوں کو پیچ ہے جو یہ جہاں پر بچا ہے جہاں پر انیویسٹر اپ گیم ڈالنے جانا انیویسٹر نے یہاں پر آرڈ کی ہوئے ہیں کچھ لوگ کچھ پلارٹس اب تک مرکیٹ میں آ رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جو تین چار گھلی ہیں یہ ایک بیسٹ پلیس ہے میرا مشورہ ہے کہ وہ آئیں فیصلیز کا وزٹ کریں ایک زیادہ بلا کا تھارولی وزٹ کریں پوری ایک زیادہ بلا کا جو اس کی اینڈ کی گھلی ہیں وہاں پہ بھی گھر بن رہے ہیں نو سو کے ہزار کے نمبرز ہیں ان میں بھی گھر بن رہے ہیں اس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں کہ فیصلیز کا یہ لیکیشن ہے یہ بیسٹ ہے گھر بنانے کے لیے اگر آپ فیصلیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں فیصلیز میں اپنا گھر انسٹالمنٹ پر بنوانا چاہتے ہیں تو ہماری کنسٹرکشن فیسلٹیز سے اگر آپ فیدہ لینا چاہتے ہیں کنسلٹنسی مرگی لینا چاہتے ہیں ہمارے دیگئے نمبرز پر رابطہ کریں انشاءاللہ پروسر اور اتماعات کے ساتھ آپ کو اگر آپ کہیں گے انسٹالمنٹ پر گھر بنا کر دیں گے آپ کو کنسلٹنسی پروائیڈ کریں گے اگر آپ کو پروڈ خیزنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے ہمارا فیصلیز کی اتحاس سینٹر میں پچیس نمبر آفیت ہے سمار ریل اسٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے نام سے ہم آری سی پان سیسٹی ٹو ہمارا ریسٹیشن نمبر ہے آپ آئیں ہم سے ہمارے پاس بریٹھیں وزٹ کریں ہم آپ کو پورا فیصلیز کا وزٹ کروائیں گے فیصلیز کے بارے میں آپ کو مکمل بریف کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے سمجھ اور اپنے اعتماد کے ساتھ جہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے جینئین پروجیکٹ ہے چیز موقع پر موجود ہے جو چیز آپ نے لینی ہے اس کا قبضہ فوراں لے سکتے ہیں کوئی اس میں فائل سسٹم نہیں کہ موقع پر چیز نہیں ہے پوزیشن پلات ہم نے لینا ہے بشاقہ آج لیں کالس پر گھر شروع کر دیں تمام سہولیات اویلیبال ہیں انڈرگراؤنڈ یہاں پر الیکٹیفیکیشن ہے گیس ہے اس کے بعد کارپیٹ روڈز ہیں انڈرگراؤنڈ وٹر ٹیبل یہاں پر ہائی ہے سیکورٹی ہے گیٹڈ کمیونٹی ہے روٹس انٹریشنل سکول یہاں پر بن رہی ہے انڈرگراؤنڈ بوجل یہاں پر بن رہی ہے آئی رائی سیسل جول بن رہی ہے اور بہت کچھ یہاں پر ملے گا جب آپ یہاں پر آئیں گے یہاں پر وزٹ کریں گے تو آپ کو امسارت کے بارے میں بریف کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کنیلی ہماری یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ